کراچے کے علاقے لیاقت آباد دس نمبر کی کباری گلی میں بلڈنگ زمی بوس ہو گئی ہے وجوہات کیا تھی؟ اس وقت ڈائریکٹر سبی سی اے سنٹرل زہیر اقبال کے ساتھ موجود ہے ہمارے نمائے دے آجے بلکس وقت میں موجود ہوں لیاقت آباد کے علاقے میں جہاں آپ سے کچھ دیر قبل امارت زمی بوس ہوئی ہے گراؤنڈ پلس ون یہ امارت تھی جو کہ آپ سے کچھ دیر قبل زمی بوس ہوئی ہے یہاں پہ اس وقت ہمارے ساتھ ڈائریکٹر سنٹرل ایس بی سی اے موجود ہیں سر بتائی گا اب تک کیا صورتحال ہے ادھر کی اور یہ کیا معاملہ تھا جو زمی بوس ہوئی ہے امارت یہ بیسمنٹ گراؤنڈ پرس کی امارت تھی یہاں پہ کمرچل ایکٹیویٹیز جو ہے یہ کرتے ہیں یہ ریزیڈنچل امارت تھی یہ تقریباً تیس چالیس سال پرانی امارت ہے اندر سے کوئی معاملہ ہوا ہوگا اس کا ریزن ابھی تک جو ہے نا پتہ نہیں لگا ریزن کوئی دیر بعد ہم نے جو ہے کمیٹی ڈینجرز کمیٹی کو جو ہے نا انفارم کر دیا جو شہر کے ماہر ترین سیویل انجینئر ہیں ان تمام کو جو انفارم کر دیا وہ آ کر انسپیکشن کر کے ہی بتائیں گے کہ آیا کہ یہ کس وجہ سے گریئے اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے یہ تو کیونکہ گر چکی ہے کیونکہ لیکن برابر والی بیلڈنگ ہے جو ہم فوری طور پر خالی کروارے ہیں اس کا بھی انسپیکشن کروائیں گے کہ یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ بھی دینجرز تو نہیں ہوئی ہے اگر خدا نہ کہتا دینجرز ہوئی ہے تو اس کو بھی ہم ہر خود کلیپس کریں گے یہ مین سڑک کی جو ہے یہ عمارت ہے فرنڈ کی یہاں پہ نقشہ دکانیں بھی تھیں یقینا تو کیا کوئی اب تک کوئی حلق تھی گودام تھا یہاں پر گودام میں کام کر رہے تھے اس کے علاوہ جو ہے نا کچھ نہیں ہے یہاں تو یہ پورا لالو کھیت آپ کو بھی پتا کہ بہت پرانا بنا ہوا یہ قدیمی عمارت تھی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اب تک کسی قسم کی کوئی زخمی یا کوئی حلاقت کی اطلاعات محصول نہیں ہوئی ہیں جبکہ یہاں پہ سبی سی اے کا عملہ سمیت جو ریسکیو دارے ہیں وہ بھی یہاں پہ پہنچ چکے ہیں اور ریسکیو کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے بتایا جاتا ہے کہ یہ گوڈاؤن تھا اور گوڈاؤن کے اوپر وہ ایک منزلہ عمارت تھی جو کہ مکمل طور پر زمین بوس ہو گئی ہے